سانگیر مطمئن تشیر رکھیں آپ میں مطمئن سون زاکر ہے جنہاں امیر ورسل مکازم یاد موسیم صاحب آپ چاکملو میں ان سے مطمئن سون کے فرادر ممبر ہو کر موالیاں نے حید لے کر آرہو اپنے اباؤں ملداد کی تمجین سے منبر فرمائیں اور ان کے بعد مدسر باز صافی تشید آ جکے ہیں اور ابھی پر حیدی صلو بھی تشید آ جکے ہیں انشاءالو بھی ان کے بعد حطاب فرمائیں گے بل محمد وعالی محمد بلندہ صاحب اسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد وعالیه 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 تو عمل اپنی باہرگاہ کبول فرما بانی مجلس میرے بھائی انتظار اسے اندفرش اعزا خرچ خرجات لنگر نیاز بارگاہ ماسومین اچ منظور مقبول فرما مالک اللہ ذکر دا سواب نہ دے مرحومین دے نام احمال اچ درج فرما مرحومین دے گناہن سویرہ کبیرہ ماف فرما مالک اللہ اس گھر تے اس بستی تے اپنی رحمات دنزول فرما جتنے ازادار ظن و مرد ذکر پاک شریکن جو جو ہا جاتے کل بھی رکھ دیں مالک اللہ پورے فرما سلوات آل محمد عزادت بلندواز کافی حضرات تشریف فرما سلوات بلندواز نہ پڑو آل محمد عزاد عزیم عبادت دیں قبولیت واسطے اچھے آواز نہ دروت بھی جوال محمد عزاد بیمار مومنین دی سے تو سلامتی واسطے بلند سلوات مرحومین مومنین دی بلندی درجات واسطے سلوات محمد عزادت بلند واسطے خدا دے ظہور واسطے بلند سلوات نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری ذکرِ حیدر سبی چیروں کو نشان دیتا ہے بسم اللہ ذکر دی ابتدار ہوگئی تو کر رہے ہیں ذکرِ حیدر سبی چیروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوان دیتا ہے حدہ پہ اپنے لب سنگ درِ شاہ پہ ملتے رہیے کیوں یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے یہ میرے مولا علی سرزارد نام اسم عاظم ہے شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے یا علی شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے عدبیاں سلمان کی حکومت کو زوالہ ہی نہیں سکتا کیوں انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا ہے سلمان کی حکومت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے سلمان کی حکومت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے سلمان کی حکومت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے وَأَلَا لِهِ تَيِّبِينَ التَّعْهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَزْلُومِينَ بسم اللہ کر رہا میں ہزار دفعات آکھا سمسلات و سلام علی الحسین الغریب صدقے صدقے شاء اللہ دنیا دیکھا مجھے نہ رہو جڑے مظلوم اللہ سمسلات و سلام علی الحسین الغریب آل غریب لتشان شہید المقتول المذبوح من القفا جہندہ جرم کوئی نائی بسم اللہ کر رہا میری لق جان قربان ہو جاوے اگلا لفظ سن سو غریب ہیں دی غربت دا اللہ حسین الزیزی جسموہو ریانان مٹیاں تے بے کے اوس غریب دی غربت نرون دے اوجین دے تن دے کپڑے نانے دے امتی لٹے بسم اللہ کر رہا وہرمہو اسیران فلکو فتح و شام قرآن کو پڑ گئے دو کاری بسم اللہ کر رہا وین پڑے لگا ازادارہ نو مکانی نو مکان دی دا ہوت پہ دینا دیکھ سو میرے پاس سے میں بیادہ قرآن کو پڑ گئے دو کاری آنا اپنی آپ مثالیں کریسو برداشت ایک کاری پڑی آئے چونجنے زیتے ڈٹہ بین کو بھیڑ وچ بسم اللہ کر رہا میری لکھ جان قربان ہو میں تو سمجھا تھا کہ بیٹھے بسم اللہ کر رہا میں ہزار دو خواتہ آدھا پیاں قرآن کو پڑ گئے دو کاری آنا اپنی آپ مثالیں ایک کاری پڑیا چونجنے زیتے ڈٹہ بین کو بھیڑ وچھا لے آدھا پیاں دو جے کاری پڑیا بیچ چوکاں دے یا زہرہ یا سیدہ شالہ دونیاں دے غمج نہ رو گڑے مظلومہ دے غربت نہ رو آدھا پیاں دو جے کاری پڑیا بیچ چوکاں دے تے کارا ریش دے رنگ کو لالے آدھا پیاں او بھی مر ویندہ بازارا وچھ جے نہ ہوندی آلیا اللہ مان اللہ مان سونی مقام دیتی نے تواڑی یقیدہ تواڑی آنسو گئے کے غربت دا ہیک جملہ ہون پڑھ لگا بی بی آدھا دے وات راش کیوںیں بازار دے وچھ تے میں نوں پتر بیمار دسائے کیا میں تو پہلے اس شہر دے وچھ مہمان کا دین نہیں صدقے صدقے بس میرے حصے دی مجلس ہو گئی تواڑی تے میرے چوتھے امام دہک صحابیے نام بھائی یا نستہ ابراہیمیں اے اسفہان دے رہنا لے ایران دا شہر ہے اسفہان اے ہر سال کی بلا اسفہان چو مکہ دے حج کرن بیت اللہ دے حج کردے حج تو فارغ ہو کے پھر مدینہ امام سجاد دی زیارت آ کرن پھر دوسرے سال حج پھر مولا دی زیارت صاحب کتاب لے کیا ایران دا وطن تو ٹردائی نا اسفہان چو اے اپنے امام واسطے وطن تو توفے لے آن دا اجرے لے کی بلا تیسرے چوتھے سال امام دی زیارت کر کے اجرے لے تیسرے یا چوتھے سال امام دی زیارت کر کے اپنے گھر وطن ولیا نا اسفہان اگر تو انہوں اس جملے دی سمجھ آگی بڑا لطفہ سی فضائل دے جملے اس دی زوجہ اس تو پچھے آ ابراہیم بیت تون تے ہر سال اپنے امام دو اپنے مرشد دو بڑے بڑے توفے لے وینے ابراہیم قدی امام بھی تکلیف فرمائیے بھئی تو جو ولدہ پہ انہیں وطن تے تیرے بچے ہیں واسطے کوئی توفہ کوئی تائف مولا گواہ مومن آئی صاحب ایمان آئی ادھے خبردار ایس تو زیادہ زبان درازی میرے مرشد مطالق نہ کریں اکھڑ لگی کت مدینہ کت اسفہان ادھے مصافتہ اے سفر اے تیرے میرے واسطین این ممکنے جڑی گل تو اتنا کیتی ہے نا مدینہ میرا مرشد سن دا پیئے غور کرنا لیے والے ادھے ہزارہ میلہ دا سفر اے قبلہ حسب عادت حسب محمول اے اگلے سال حاجت آیا مکہ حاج کیتی حاج تو شارع ہو کے نا قبلہ اے مولدی زیارت واسطے امام سجاد دی زیارت واسطے مدینہ دا ٹرپیا لیکن آج مولا انتظار اچھ کھڑے تو سنگور نہیں کیتا کیا عظمت اس مومن دی جہن دی انتظار حسین دا چند سجاد پیا کر دے کتنی عزت دا مالک ہے کتنی عظمت دا مالک ہے مولا انتظار اچھ اللہ اکبر سلام بلا اس جواب ملے عبرہیم پواندی بیٹھا مولا سجاد سراندی بیٹھیں سرکار نے نوکر نو فرمایا کھانے دھٹے میں جلدی کھانا لے بڑا لطفہ سی اگر دون سمجھ آگئے نوکر نے آکے درمیان اچھ کھانا رکھیا تاشت پانی دا بھرے ہویا سرکار فرمیدن ہتھ و دھائیں ابراہیم نے پانی پائے امام دے ہتھا دے دھو نال او تشت پانی نال بھری گیا سرکار فرمیدن ابراہیم یہ کیا ہے مولا پانی سرکار فرمیدن نہیں غور نال دیکھ بل درن اب یز یہ سفی درن ابراہیم آدھے میں ویکھئے امام دے اراد نال پانی نے اپنی حالت بدل چھوڑی آدھے مولا سفی درن سرکار فرمیدن تشت ہٹا دوسرا تشت آئے امام نے ہتھ و دھائیں ابراہیم پانی پائے اوہ تشت بھری گیا سرکار فرمیدن ابراہیم کیا ہے ادھے مولا من تا پانی نظر پیان دے سرکار فرمیدن نہیں غور نال دیکھ بل درن اسفر اے زرد درن ابراہیم آدھے امام دے اراد نال پانی نے حالت بدل چھوڑی ادھے مولا زرد درن سرکار فرمیدن تشتہ تشتہ تیسرا تشتہ کوئی گھڑی گھڑی گل نہیں جی میں علام و مجلسی نے جملے لکھیں بہارے چھوڑی امام نے حت بدھائے ابراہیم نے پانی پایا تشت بھری گیا سرکار فرمیدن ابراہیم کیا ہے ادھے مولا پانی امام فرمیدن امام فرمیدن غور نالویک بل یاکوت احمر غور کرنا علی والے اے یاکوت احمر ترے تشت حکفہ سے کیتے امام نے اخی کر کے بلائے تو سنگل نہیں سمجھی کیا عظمت اس مومن دی جنہو حسین دا پتر سجاد بھیرا بیا سڑ دے اخی ابراہیم بھائی ابراہیم اللہ اکبر صاحب کتاب لکھ دن چار دن میرے مولا سجاد دا مہمان رہا اجتہ دن چوتھے دن اپنے وطن ولن لگا نا اسفحان مولا فرمیدن ابراہیم جی سردار یہ کیوں سٹی وین ہے اے سفید در بھی تیرین اے زرد در بھی تیرین اے یاکوت احمر بھی تیرین اے گھنوان ہاتھ بن کے دے مولا کیا تا اتنی تکلیف کا دینا نے کی تھی اللہ اکبر سرکار فرمیدن ابراہیم جدہ سال گزشتہ میری زیارت کر کے اپنے وطن اسفحان گیاویں تے جیڑی گل تینو تیری زوجہ آکھی میرے متعلق تو کے جاند میں امام دے علم بچ کوئی نہیں سرکار سرکار بیوی بیوی گل جو کیتا میرے امام گل کیتا یہ نا یہ ہن سات پشتہ تک مال ختم نہ ہو سی بیوی بیوی وطن تو ٹرپے مکہ آئے بیت اللہ دا حج کیتا حج تو فارغ ہو کے نا مولا سجاد دی زیارت وست مدینہ دا ٹرپے صاحب کتاب لکھ دین حل مدینہ چان منزلان دور آئی یا اس دی زوجہ دا انتقال ہوگی اس دی بیوی مر گئی اس دا میت حکدر خد تلے رکھے اس آدھر رب دے حوالے میں اپنے امام نو اطلاع کر رہا تیرے غسل قفن دفن دا انتظام کر رہا اللہ اکبر ٹرپی آئے آکے غور نالوے کیس تا امام حجت خدا گھر دے سہنچ کھڑ کے ابراہیم دا انتظار کر رہے سلام بلایات جواب ملے سرکار فرمندن ابراہیم جی مولا گھروں تے دو ٹرے ہاوے ہاتھ بن کے دے مولا جتوان اے پتہ جو دو ٹرے آس وقت اے بھی تپتہ اسی نا جو دو جے نال رہ وچ بڑی کی مولا ہوتا مر گئی ہے جتاکہ اس نے مر گئی ہے امام کائنات اسادہ اشارہ کر کے فرمندن ابراہیم میری زائرہ تے مر گئی ہے ابراہیم میری زائرہ تے مر گئی ہے نہیں اسرائیل تی جرہ تھی نہیں ساڑھے زائر تی روس ہڑی زیارت توں پہلے قبض کر لگے ہاتھ بن کے دے مولا تیری اسمت دی قسم ہے تیری امام دی قسم ہے تیری طہارت دی قسم ہے مر گئی ہے سرکار فرمندن ابراہیم میں جو پیادا زندہ ہے ون لیا اللہ اکبر ابراہیم دے امام دا حکم حکم خدا سمن کے نا امام دا حکم اللہ دا حکم ہو لے ادھے میں اونا قدمت واپس ٹورپیاں ادھے آگ کے غور نالوے کھے میری زوجہ زندہ ہے ہاتھ جو تسبیع تسبیع خدا پہ پڑتی سلام بلایس بجن جواب ملے دیکھ کے ادھے زندہ کی میں ہو گئی ہیں اکھل لگیب رہیم اسرائیل میرا روح قبض کر کے چوتھے آسمان تے لے گئے سامنے ایک جوان ابا کبا سبز امامے وچ ملبوس ہی ہاتھ وچ اسا ہی جبین مبین وچو نور دیا لائٹا پہیاں نکل دیا اسرائیل تے سامنے کے تو سغور نہیں کیتا اسرائیل نے ایمے جھک کے سلام کیتے جو میں شریف نوکر اپنے سرداران دا سلام کرے لے اسرائیل دے پاسے دیکھ ادھے اسرائیل اس دا جو روح قبض کی تے ہی کیا اس میری زیارت کر لے گئے ادھے نہیں مولا سرکار فرمند نے پھر اس دا روح کیوں قبض کی تے ہی ادھے مولا لوہ محفوظ تے لوہ محفوظ اس تک تینوہ دن جس دے ہوتے توہاڑی میری زندگی رزق مال دولت لکھے ہویا مولا لوہ محفوظ تے اس دی زندگی موقع یہ امام کائنات اسادہ اشارہ کر کے فرمیدن ابراہیم تین لوہ محفوظ دا دوبارہ متعلیہ نہیں کیتا میری زیارت دا صدقہ اللہ اس دی زندگی وچ کئی سال اضافہ کر دے کردے 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 اللہ اللہ ہاتھے بس اس دے حکم نال اس دے عمر نال میں جاگ پہیا آکے میں جلسی لیکن دوہیں میہ بیوی ٹرپے امام کائنات اسے طرح گھر دے سینج کھڑ کے انتظار کر رہے ہیں جدہ اس دی زوجہ دی نگاہ بیان امام سجاد تے پہیا نا میں نو ذکر دی کسا میں شوہر نو چھوڑ دی تس دوڑ پہ یہ سر تو چادر ڈھے گئی سا دوہیں ہاتھ آکے نا مولا دے قدمت رکھے سا اتنے تائیں ابراہیم بھی پہنچ گیا ہے ابراہیم دا مونڈا ہلا کے دی ابراہیم میں نو اس خالق دی قسم جہیں دے قبضہِ قدرتِ چھے میڈی جن تے جانے کہ اوہ شخص میں نظر پیان دے جہیں چوتھے آسمان تے اسرائیل نو جھنک دے کہ میڈے روح نو واپس لوٹا ہے اللہ اکبر بس سزادہ رہو چار دن سات دن یا نو دن میرے چوتھے امام کھول مہمان رہے جملہ بات آدھا تو سا نہیں سمجھے میں آکھے چار دن سات دن یا نو دن میرے چوتھے امام کھول مہمان رہے اجد نام دن اپنے وطن ونجن لگن میرے مولا سجاد نے بڑے توفے تائف دیتے ہیں باہروں مدینے دے با کر دا بابا چھوڑا نا آیا میں جن مولا دا سلام کر کے نا مولا دی قدم بوسی کر کے ٹرپے اللہ اکبر جتاں کوئی مہمان کسے میزبان دے گھر آوے تو جدہ ونجن لگ دیں جدہ کوئی میزبان کسی میمان نویدہ کر دیں تو میمان تھوڑے فاصلے تے ونکے نا تو ہیک واری واپس ول کے ضرور دیں دیں بھئی دیکھا جیڑا من چھوڑا نہ آیا ہائی کھڑا ہے یا چلا گیا اگر اس جملے دی تو ان سمجھ آگئی مکان ہو جاسی ابراہیم آدھے میں تھوڑے فاصلے تے ونکے نا تے پچھا تے وال کے ویکھے آئے بھئی دیکھا مولا کھڑین یا چلے گئے اگر میں غور نال ڈٹھے باکر دا بابا کھڑے نالے روندہ کھڑے جنہ نو سمجھا یہ انہ دے آنسو نکلا آئے کھڑے نالے روندہ کھڑے مولا گواہ بھائی جن مارفت موسہ دے بھرائی جدہ مولا نو روندہ ویکھے اسنا انہا قدمت واپس ولائے ہاتھ بن کے دے مولا یہ اس دفعہ چاند کم انوکھے نینے کیتے سیدہ دے براہیم کیڑے آدھے مولا زندگی گزر گئی ہے توڑی زیارت تے آدھا رہا مولا اگے قدی من مدینے دے باہر چھوڑا ناوے آدھے مولا اس دفعہ چھوڑا ناوے پھر چھوڑا ناوے ہاوے مولا واپس ول گئے ہو آنا مولا رون دے کیوں کھڑے ہو سرکار فرمیدن ابرہیم معرفت والا آئے والا آئے اچھا کی تئی ایک گل پوچھو مولا پوچھو سرکار فرمیدن ابرہیم اگلے سال مدینے آسے تو سا نہیں گل سمجھے ہاتھ ہے مولا جاب تک زندہ ضرور آسا مولا فرمیدن ضرور آسے مولا ضرور آسا امام رو کے فرمیدن ابرہیم اگلے سال مدینے نامی میں بسم اللہ کران میری لکھ جان قربان ہو جاوے مولا فرمیدن اگلے سال اکاٹھ ہجری اگلے سال مدینے نامی ہاتھ مولا ٹھیک ہے مولا فرمیدن اگر آئندہ سال میری زیارت کرنی ہو بھی نا پھر مدینے نہیں میں نو شام آکے ملے کوشش کرے مظلومہ دی گربت آنسو آ جاوے غریبا نو رونا سواب حیران ہو کہ دے مولا شام دمشق مولا اسفحان تو زیادہ قریب مدینے دی بجائے میں او تھا ویسا مولت وری زیارت تو ہو ویسی نا سرکار فرمیدن ہاں اللہ اکبر اے مجلس حسین میں سیدہ تُسا ساداد دے منن والے لوگ بیٹھے ہو اے دعائی دی قبولیت دی بارگاہ اے مجلس حسین ایتھا بیان دعائی قبول ہونیا اے مولا دے ذکر اچھ دعا منگی کر میں ایک آلم دین دے موجو جملے سنین بھئی جیڑی دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہون دی نا اے مولا دی مجلس اچھ قبول ہون دی میں دعا منگنا تو سامین آنکھو دعا منگی کر شالہ کسے شریف نو کسے شریف تو کوئی شے منگنی نا پھوے یا زہرہ یا سیدہ شالہ دنیا دے گا مجلس اچھ دے مظلومہ دی غربت نو رون دے ہو قائنات دا غیور امان مولا ارادہ کریں دن میں گل کرا لیکن شرام آن دے حیاء آن دے مارفت والا ابراہیم ایمیں ہاتھ بن کے کھڑو گے مولا میں تیڑا نو کرنا میں تیڑا محبا میں تیڑا منڑ والا مولا آخنا جو کجھ آخنا چاہنے با کر دبابا رو کے فرمیدن ابراہیم میں سجاد تیڑے ذمہ ایک امانت پیا لے میں بسم اللہ کرنا مولا حکم مولا فرمیدن اگر آئندہ سال شام میں دی زیارت تے آئیوں نا وقت اپنے وطن تو چوی چادرہ نال گے نہ ہوئے میں بسم اللہ کرنا میری لکھ جان قربان ہو جاوے میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا مولا فرمیدن میں سجاد تیڑے ذمہ ایک امانت پیا لے نا جد آگلے سال شام میں دی زیارت کرنا سے نا وقت اپنے وطن تو چوی چادرہ نال گے نہ ہوئے بس ازاد آ رہا ہو ابراہیم اپنے وطن تے ٹور گیا ابراہیم واسپیا میرے مولا سجاد گجڑ گئے بابا مارا گئے بھیراں مارے گئے بس میں اتنا آدم مبلغ اسلام بن کے دھیاں تے بھینا نو نال لاکے میرا مولا سجاد تبلیغ دی خاتر شام دو ٹور گئے جملہ آکھا توڑی ہنیوں دا اضافہ ہو سی مبلغ اسلام سمن کے مسلمانہ میرے امامنوں او زیور پوین جڑے مبلغاں واسطے مخصوصا بے جن ہتھا چھت کڑیاں پیرہ وچ بیڑیاں گل وچ لوحے دا وزنی توق اللہ اکبر یاد رکھے ساڑھے بارہ امام وچوں دو امام توق پا گئے ہکیا رت رومن والا شام دا مہاری دوجہ بغداد دا قیدی شام دے مہاری نو بین دے سوال نہیں بھول دے جڑی پچھ دیئے سجاد شام چھ ہوا نہیں گھول دی سیدہ رو کے آنکھیں گھل دیتا ہے جت آسا قیدہ لگ دی کوئے اللہ امام دوسرا امام دا سی بنیا دوجہ تواڑا تے میرا ستوہ امام موسیٰ قازم جڑے مولا سجاد نو مسلمانا زیور پوائن نا جڑے توق پوائے اسادہ آئی جڑا موسیٰ قازم نو پوائن نے اوکو لہ دے خار لگے اللہ اکبر او بسم اللہ اللہ اکبر مبلغ اسلام سمن کے اگلا جملہ سنائے شام مسلمانا میرے امام نو او محل دیتا ہے جن دی چھات کوئی نہیں اے محل عدب دا لفظ ہے صبح تو گھن کے شام تک دوہیں پیو تے پتر زندان دے باہروں مٹی تے بہے کے رون دے ران دے ہائے کر چھوڑے غریبان دی گربت تے ہائے کر نا موڑا سوابے لوگ شاہ جی گزر دے ران دے جملہ سنائے مکان دےنا چاہدے ہو اول تے بیان زندان دے دروازے توں کوئی جانن والا بندہ نہ ہی گزر دا کیوں متہ سجاد سن پہچان کے کوئی شہ منگ لبے غربت دی حد دے جے کوئی گزرے بھی آنا کی بلا تین مو چھپا کے گزر بین دیا اللہ اکبر پورے چار دن بس میں مقصد آگیا میرے بھائی آگیا توفے تائف دی وزنی گڑڑی سرت رکھے نا ابراہیم اپنے امام نو گلیں دارے میرے تے سوال کرو زندان اچھ نہیں دربارہ بزارہ نہیں بڑیاں بڑیاں سرائی میں بڑے بڑے امیر تے رئیسہ دے گھران حکومت دے مہمان کھانے آج اپنے آپ نو آدے اوہ قیام بن دے دا مہمان ہو سی نہیں اوہ کسے بہت بڑی شخصیت دا مہمان ہونا ہے میں نو ذکر دی قسم میں ازاد آ رہا تھے ماتمی آؤ چار دن امام دا پتہ نیس لگا انڈے کہیں میرے پاس ایڈے مکان دینا چاہنے دیو اے پنجمی رات ہوئیے نا میں وین پڑھ لگا اپنے گھرے چاہا کے سوتا ہے دعا منگیس میرا اللہ اے کوئی میں تو غلطی ہو گئی اوہ تا صادقی نے چوئے اوہ تا صادق امام ہے اوہ تا ضرور آیا اسی میرا اللہ کوئی میری گلتی ہے میرا اللہ سید الانبیاء دا واسطہی صبح میں نو اپنے مرشد دی زیارت و مشرف فرما مہنجے پردرانا آج ابراہیم دی بھی جان دعا قبول ہو گئی رب نے آج ابراہیم انہوں اسے گلی ویچوں آگ گزارے ہیں جائیں گلی ویچ دوہیں پیو تے پتر مٹی تے بہ کے رون دے پہے کریسو برداشت تو آڑے چوتھے امام دے حد زخمی پیر زخمی پندلیاں زخمی سینہ زخمی کانڈ زخمی گردن زخمی اللہ اکبر پانی نہیں میرا مرشد خون پہے رون دے زانو بلند زانو آتے کڑیاں والے حد حد تھا دے اوتے سر نال پانچھے سالان دا امام پتر محمد باکر جن دی گردن زخمی اللہ اکبر ابراہیم اپنے خیال اچھ گزر گیا وینڈ پڑے لگا تھوڑے فاصلے تے گیا ہے نا تو آڑے تے میرے پنجوے امام محمد باکر نے سر چائے پہچانے ہیں پیودیاں کڑیاں ہلائیاں میرا قیدی بابا میرا رت رومن والا بابا بابا میں اماما بابا میں بھلدہ تنا بابا سامنے ویکھنا اوہ ابراہیم نہیں ہائے کر چھڑے بڑا بڑا سواب گریب اندی غربت ہے ہائے کرنا بابا اوہ ابراہیم نہیں دیڑا مدینے توڑی زیارت وستیاند آئی ہاں باکر وہ ابراہیم ہے بابا میں اجازت ہے میں بلا گھنا وہاں متہ تین پیا گلیند ہوئے سیدہ تے نہیں باکر توں تے میں آج شام دے کہہ دیا اوہ شام دے رئی سے متہ تین پیچار نہ سکے متہ تین جھنک چھتے وے اتنی بابا شریف شریف انہوں نہیں بھلدے بابا میں اجازت دے ہو تو آڑے تے میرے چوتھے امام اجازت دیتی ہے غور کرنا پنجویں مرشد دی کیڑی حالتے والاں وچھ مٹیاں رلییاں ہوئی ہیں رخ سارے ہیں تے نیلے کالے داغن گردن میرے امام دی زخمی ہیں کپڑے میرے مولا دے پھٹے ہوئے اے حالت ذہن اترکیں ابراہیم دی کانڈائی صاحب مقتلک دن تو آڑے تے میرے پنجویں امام نے آکے ابراہیم دی عباد دامن پکڑے آکے میں جا دامن اچھک جو لگی ہے نا ابراہیم پچھا تے والکے دی تھا تو آڑا تے میرا پنجویں امام چار قدم دور ہٹ گئے سجاہت میرے مرشد نے متھے تے رکھے نا سلام بھلا امو علیکم آوازان دے چاچا میرا سلام ہو یا زہرہ یا سیدہ تڑپ کے ابراہیم پچھا تے دی تھے حقل مار کیا دے میلے کپڑیاں والا بچہ میرا بھی سلام ہو یا زہرہ یا سیدہ اگلا جملہ بڑھا ہوکھے میں نوزک بسم اللہ کرنے ابراہیم پچھا تے دے کیا دے میلے کپڑیاں والا بچہ میرا بھی سلام میں نوزکر دی کا سمجھے ترائے دفعہ ابراہیم نے سار تو گھنگے پیرہ تاک پنجویں امام نو گور نالوے کی کپڑے میرے امام دے پھٹے ہوئے رکھ سارانتے نیلے کالے دا گردن زخمی پیر زخمی سن سو ازادار جملہ بڑھا ہوکھے آلتوے کے ابراہیم نے جلدی جلدی کبابی جے بچہات پایا جنہوں سمجھ آئیے انہوں دیڈھا نکل گئی ہے دو اشرفیاں کڑیاں نے باگ کر دو ادھائیاں نے دو آڑا تے میرا پنجویں امام چار قدم دور ہٹ گئے نکے نکے آت بن کیا دے چا جا میں سوالی تا کوئے نہ اللہ مان اللہ مان چا جا میں امیر پیو دا امیر پتر قائنات ساڑے دروازے تو منگ دیئے ابراہیمہ دے بچہ تو جو کوئی شہ نہیں منگ دا وات آیا کیوں ہے یا زہرہ یا سیدہ وات آیا کیوں ہے سوڑ سو ازادار سیدہ دے چاچا میں تا کوئی شہ نہ منگ دا اوہو قیدی سڑے دیئی یا حسین اوہ قیدی سڑے دیئی جڑے ویلے قیدی دنام اے اللہ گواہے اوہیں گڑڑی سارتے رکھی ہو اس طور پی آئے اکل مار کیا دے رات رو وڑ والا میرا سلام میرے امام نے کڑیاں والے ہتھاں تو سار چائے اکھان چو لڑتا ہو یا خون پونج جائے سیادات ابراہیم میرا بھی سلام اللہ مان اگلا جملہ بڑھاؤ جدہ مولا نے آکے نہ ابراہیم میرا بھی سلام جواب سن کے ابراہیم کم گیا ہے اکل مار کیا دے عورت رومن والا تُو شام دکے دیئے اللہ اکبر سیادات اے تُو شام دکے دیئے میں شام دا رئیسہ اللہ دینا تے ڈسام میرا ناکی میں جان گائے اللہ اکبر اللہ اکبر سیادات ابراہیم مدینہ ہوئے آب تینوں پچھنا ناپ Ё ہے مدینہ حیران ہوگے مدینہ بھول پون لگے ادھے قیدی میں بھول پی پونن لکا نہیں میں اللہ دینات ڈسا تو کونے میرا امام دیوار دی ٹیک لاکے کھڑ گیا ہے ابراہیم نو ہانا لائیز فرمیدن ابراہیم میں نو سنیان میں سجادہ آوازہ دے جینوں سوالی سمجھے دارے ہیں او باکرے ہیں یا حسین یا حسین میں سجادہ او باکرے ہیں ابراہیم ادھے مولا بابا کنگی سیدہ دے ماریا گیا ہے دیرا اکبر ماریا گیا ہے چاچا غازی ماریا گیا ہے سیدہ دے زیادہ نرواز سارے مارے گئے ہیں اللہ مان موکی مجلس امام نو گل نالا کے وین کرنے شروع کی تیس وا اماما وا غریبا وا مظلوما جڑے ویلے پیر تے مرید روان داواز بلند ہوئے میں نو ذکر دی قسمیں جتاں جتاں کشورے جسمت دیاں شازادیاں بیٹھیاں جتاں جتاں قرآن ناتق دیاں بے غلاف تفسیران بیٹھیاں ہار پی پی تڑپ گئیے مقدومہ فرمیدر اماما جلدی تروازے تیوانی کے دیکھ میں دے سجادنوں کون رویندہ پی آئے فیضہ اوبالے قدم چائن زندان تا دروازہ کھولے آز ہٹھے واپس والا یہ رو کیا دیا بی بی اور تاں کوئے نہیں تہدے پتر سجاد تا پچھ پندہ ایک دوست آیا کھڑے بی بی آ دیا اماما پچھے آ ایبراہیم تا نہیں آیا میری مرشدادی نو بھی انتظار ہے ایبراہیم ہاں ماں ہاں سین ہوا ایبراہیم ہے آلی افرمیدر اماما و دیر نہ کر جلدی وانگ ایبراہیم نوانگ کے آگ میری شہدادی بی آ دیئی میرے پتر نو زیادہ نروہ میرا چالی گھر چوئی آہکہ رہ گیا ختم ہو گئی مجلس جناب فضا نے چار قدم چائن آلی افرمیدر اماما روکوان جدائے پیغام دے گن وات میری طرف آکھے سین پہ یادی ای جدام مدینے چوٹرن لگاویں میرے پتر تیرے ذمہ کوئی امانت لائی آئی میں نو ذکر دی کہ سمیں فضا اوبالے قدم چائن اکل مار کیا جے ابراہیم تے ڈانائے آدھے ہاں بی بی میں دانائے ابراہیمیں فضا دیئے جے توں ابراہیمیں وات میری شہدادی بی آ دیئی میرے پتر نو زیادہ نروہ میرے چالی گھر چوہکہ رہ گیا آوازان دے پیا پی آ دیئی جدام مدینے چوولن لگاویں میرے پتر تیرے ذمہ کوئی امانت لائی آئی کیڑا زادار جہن دی ہنگ نہیں آن دی جڑے ویلے امانت نامہ ابراہیم جلدی نال گانڈ کھولی چوی چادرہ کٹ کیا دے زیفہ ہاں گین وان اللہ مان اللہ مان پیزا چادرہ چاہ کے تُریے سن سو ازادار ابراہیم حقل مار کیا دے زیفہ اے تندسا منگیاں کین فیزا رو کے آ دیئے بیا کون منگ دائے اندر زینب آئی بیٹھی علی دیا 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 چادرہ کھائے نہیں کڑیاں پا کے آلیا شام آگیں ءہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی